اسلام علیکم سپورٹ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے سپریڈ شیٹ پہ ہے یہاں ہم اس کو ام ایس ایکسل بھی کہتے ہیں اس کے فیچر اور اس کے یوزیج وغیرہ اس میں ایڈوانٹیجز ہیں اس کے کچھ لیٹرلی اس کا ڈیس ایڈوانٹیج بھی بک میں لکھے گئے ہیں ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی چیز ہے اور یہ کس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مایکروساف آفیس پیکیج میں ایک جو سیکنڈ پریورٹی پہ سافٹ ہیڈ آتا ہے وہ سپریڈ شیٹ ہے جسے ہم ایم ایس ایکسل کا نام دیتے ہیں اور اپلیکیشن سافٹ ہیڈ ہے اپلیکیشن سافٹ ہیڈ جنرل پبلک میں یہ کونٹ کیے جاتے ہیں جنرل پبلک میں وہ سافٹ ہیڈ آتے ہیں کہ جو سافٹ ہیڈ کسی سپیسیفک آرگنیزیشن پرسن کے لیے نہیں بیلڈ کیے جاتے بلکہ تمام لوگوں کی جو کامن پرابلم ہوتی ہے ان کے لیے وہ سافٹ ہیڈ بیلڈ کیے جاتے ہیں تو یہ بھی ایم ایس ایکسل بھی ایسا ہی سافٹ ہیڈ ہے جو ایسے کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایم ایس ایکسل میں سپریڈ شیٹ یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس اپلکیشن سپریڈ شیٹ یا ایکسل تو اس میں ہمارے پاس ایڈوانٹیجیز اس کے کیا ہیں تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کام کی ساتھ ہے پہلی بات ہے یہ جو کام کی ساتھ ہے تو کالکولیشن کی کام اس سے کر سکتے ہیں آپ کاؤنٹنگ میں اگر جائیں تو پروفیڈ اور لاؤس مختلف قسم کی ایسی شیٹیں ہیں جو بیلڈ کی جا سکتی ہیں پھر اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک نام اس کو ڈسکس کیا جائے تو اس کے ہر طرح کے اس کے گراف چارٹ ٹیبل لائک اس طرح کی چیزوں کی کالکولیشن کی جا سکتی ہیں اس سبجیکٹ کو اس پر بڑا اچھا ٹائٹل کیا جاتا ہے بیلڈ ان فنکشن بڑے زبردست قسم کے اس میں دیئے گئے ہیں پھر کہتا ہے کہ گھر وغیرہ کی یا ہم کہہ سکتے ہیں سٹاک مارکیٹ کے ریلیٹڈ جو چیزیں کالکولیشن ہیں وہ اس میں بڑی اچھی سی کی جا سکتی ہیں کیونکہ فرمولے آپ اپنی مرضی کے بیلڈ کر سکتے ہیں ایڈوانٹر جیز میں ہمارے پاس جو جسے کہا جائے نا کہ بڑے لیول کے جو ہیں تو ان میں وہ کہتا ہے کہ یہ سپیڈ اپ کالکولیشن وغیرہ کا کام اس کے ترو کیا جا سکتا ہے ری کالکولیشن بڑی زبردست قسم کی کرتا ہے میں آگے چل کے تو بتاؤں گا کہ ری کالکولیشن وغیرہ کیا چیزیں ہیں کیونکہ آگے ہیڈ ڈان ہے تو ان میں ڈسکس کریں تو وہ زیادہ سے بہتر ہو جائے گا پھر اس میں چارٹ گراف کی بات کی جاتی ہے تو چارٹ گراف کا ایریا بھی اس کے فیچر میں بھی آتا ہے تو چارٹ گراف کیا چیزیں ہیں کہ جب ہم کوئی نومیریکل فگر وغیرہ کچھ ایسے ہوں تو اسی ڈیٹا کو آپ گرافیکل دیکھنا چاہیں تو یہ آپ کو فیسلیٹی دیتا ہے کہ آپ اس ڈیٹے کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں گراف چارٹ کی شیپ میں پھر کہتا ہے اس میں ہمارے پاس نومیریکل ڈیٹا مختلف قسم کے جو سافٹر کے اندر اس کے میں کبیلٹی ہے کہ آپ ایکسل کا ڈیٹا جو ہے ورلڈ وغیرہ میں یا یہ جو پیکیج ہے اس سافٹر باقیوں میں شفٹ کروا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ جا سکتا ہے ڈس اڈوانٹیجیز میں وہ کہتا ہے بہت امن کے بڑی کوانٹیٹی میں اگر آجائے جیسے کہ نادرہ کا کہہ لیں کہ کلکولیشن کا ایڈیا ہے تو یہ پاسیبلٹی ہیں اس میں ذرا کم ہو جاتی ہیں پھر کہتا ہے پروائیڈ دا مچ پروگرامنگ فیسلیٹی اس میں کچھ اس طرح کی فیسلیٹیز کوئی نہیں ہیں کہ بہت زیادہ پروگرامنگ کا ایڈیا ہاں دیکھا جائے تو جتنا سافٹر ہے اس کے اندر رہتے ہوئے یہ کافی حد تک کافی حد تک پروگرامنگ کی اپشن آپ کو دیتا ہے تو وہ کی جا سکتی ہیں اس میں بڑی زبردست قسم کی یہ رپلائے آپ کو کرتا ہے کہ آپ اس میں بڑی ایکسیلنٹ قسم کی لیمٹیڈ ایڈیا میں رہتے ہوئے پروگرامنگ کا یہ پارٹ کر سکتے ہیں لیکن دیس ایڈوانٹیج اس کا صرف اور صرف یہ بڑی کلکولیشن اور کہا جاتا ہے کہ فلی پروگرامنگ ایڈیا نہیں ہے پھر ہمارے پاس ڈیس ایڈوانٹیج کے بعد جو ایڈیا آتا ہے اس کے فیچرز ہیں کلکولیشن کا ایڈیا ہی کہا جاتا ہے کلکولیشن میں کیا ہے مختلف قسم کی کلکولیشن ہے آپ کوئی بھی کسی قسم کے میتھمیٹیکل کرنا چاہیں سٹیٹ کے ریلیٹیڈ کرنا چاہیں ہر طرح کے میت کے آپریشن جو بھی پرفارم کرنا چاہیں تو وہ کلکولیشن آپ کو کرنے کی فیسلیٹی پروائیڈ کرتا ہے شیپ میں آپ سے ڈیٹا لیتا ہے اس کا بیسی کلکولیشن جو ہے وہ سیل بغیرہ میں آپ مختلف قسم کی اماؤنٹس پوٹ کرتے ہیں اور پھر سیلز کو ہی آپ ان کے نمبروں کے تو فارمولا پوٹ کر کے تو اپریٹ کروا لیتے ہیں جو یہ تمام کلکولیٹر اور لائک اس طرح کے کام سارے اس میں آسانی سے کیے جا سکتے ہیں سیکنڈ اس کے پاس ہمارے پاس ایک اور فیچر اس کا آجاتا ہے ری کلکولیشن کا ری کلکولیشن کا کام کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ پاورفل کلکولیٹر بھی ہونا تو وہ اس طرح کے کام نہیں کر سکتے کہ ری کلکولیٹ ساروں وہ چیزوں کو کرنا تو اس کے پاورفل فیچرز ہیں جن کے ان کو اپریٹ کروایا جا سکتا ہے نہ صرف اپریٹ کیا جاتا ہے بلکہ یہ ہے کہ آٹومیٹکلی یہ ری کلکولیٹ کر دیتا ہے اگر کوئی بھی چیز اماؤنٹ کسی ایک جگہ پہ بھی چینج کرتے ہیں تو یہ تمام ماؤنٹس میں جو فرق آ سکتا ہے وہ تمام میں وہی ساری کلکولیشن کر کے تو آپ کو دے سکتا ہے ری کلکولیشن کے بعد ہمارے پاس جو چیز آتی ہے وہ چارٹ گراف کیے چارٹ کہلیں چارٹ پیچر ایسا ہے کہ آپ کسی قسم کے ڈیٹر کے ریلیٹیڈ جو بھی کام ہوگا من کے آپ کے پاس نمیریکل ویلیوز ہیں تو وہ نمیریکل ویلیوز جو ہیں وہ چارٹ کی شیپ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس میں کافی ساری اقسام کے چارٹ جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ بیلڈ کیے جا سکتے ہیں اور جو بھی آپ کلکولیٹ کرنے کے بعد جیسے ہی آپ اس میں جیسے یہ ری کلکولیشن کا کام ہے اگر آپ ادھر چینج کرتے ہیں تو چارٹ میں بھی آٹو چینج ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے آٹو فیل کا فنکشن آٹو فیل کا جو فیچر ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے آٹومیٹکلی فیل کر دیتا ہے سیلز کو ہم ان کے سیریز وغیرہ آپ نے جیسے 1,2,3 ایسے 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 آپ کرنا چاہیں تو ایسی سیریز وغیرہ کسی قسم کی آپ بیلڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو نمیریکل سیریز وغیرہ ڈیٹا دینے کے ساتھ دسپلی کر دیتا ہے آپ کو ازاری بات ہے ضرورت نہیں پڑتی کہ ساری کی ساری سیریز دونکہ آپ جیسے جیسے ڈریک کرتے جاتے ہیں وہ ویسے ویسے آگے سیریز کو لے کے تو کانٹینیوٹی کرتا جاتا ہے میں لیٹر کوشش کروں گا کہ یہ جو تینوں اپلکیشن سافٹریر ہیں جو ایک ہی پیکج ہے ورڈ کا ایکسل کا اور پاور پوائنٹ کا تو ان ساروں کو آپریٹ کر کے بھی بتاؤں کہ یہ سارے فیچر جو ہیں وہ کس طرح کس طرح سے کام کرتے ہیں پھر ہمارے پاس اگلا جو فیچر اس کا آ جاتا ہے وہ ہے سارٹنگ کا سارٹنگ ہم آسینڈنگ ڈیسینڈنگ آرڈر کو کہتے ہیں تو آپ کسی بھی ویسے کرنا چاہیں اپنے ڈیٹے کی سارٹنگ تو وہ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ پھر اس کے بعد سارٹنگ میں آسینڈنگ ڈیسینڈنگ سمراد کیا ہوتی ہے آسینڈنگ ہم کہتے ہیں ڈاون ڈیٹے سے اپ سائٹ پہ موو کریں اور ڈیسینڈنگ آرڈر کہا جاتا ہے جب اپ ڈیٹے سے ڈاون سائٹ پہ موو کریں پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے جی نیکس فیچر فیلٹر کا فیلٹر کا کام کیا ہے کہ یہ آپ کے پاس ہیڈن فارمولا آپ جو بھی اپلائی کر دیتے ہیں تو وہ ایسا کرے گا کہ جو ڈسپلی میں آپ کو کلکولیشن کے گینسٹ ڈیٹا چاہیے ہوگا صرف وہی ڈسپلی کروائے باقی ڈیٹا ڈسپلی نہیں کروائے گا نیکسٹ دیکھ اگلا اس کا فیچر آ جاتا ہے آلٹنگ کا آلٹنگ کے اندر کیا ہے آلٹنگ ہم کہتے ہیں کہ بسیکلی مختلف فارمولے کے اندر جو مختلف سیلز میں ویلیوز یوز ہوتی ہے تو اس کو کس کس جگہ پر استعمال کیا گیا ایروز کے ساتھ وہ ایسا ہے کہ آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں ویو کر سکتے ہیں اس فیچر میں بھی سمجھے کہ ہمیں یہ ایک ایڈیشنل بینیفیٹ ہے کہ جو فارمولے کو ویو کیا جا سکتا ہے کہ فارمولا جو ہے وہ کہاں کہاں سے ویلیوز اٹھا رہا ہے پھر ہمارے پاس نیکسٹ فیچر آجاتا ہے اس کا پرنٹنگ کا پرنٹنگ نام سے ظاہر ہے کہ آپ شیٹس وغیرہ کا بما ڈیٹا ڈیزائن اس کو فارمیٹ کر کے مختلف اینگل سے آپ اس کو پرنٹنگ کروا سکتے ہیں اپنی مرضی کے ایریے میں پھر اس کا ہمارے پاس جو ایک بہت بڑا آٹو کمپلیٹ کا فنکشن ہے اس کا فیچر ہے اس فیچر کے اندر آپ کوئی بھی چیز ٹائپ کر رہے ہیں اور اگر اس کی وکیبلری میں ایڈیڈ ہے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ کرے گا کہ اس کو کمپلیٹ کر لے گا تو اس کی بھی کریکشن آٹو کریکٹ کے تھو ہو جاتی نیسٹ ہمارے پاس اس کے آجاتے ہیں یوزیج کے سپریش شیٹ جو ہے سافٹ آہ تو یہ کامرس وغیرہ میں کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے کامرس اصل میں بڑی لائن ہے ایک اکاونٹنگ بینکنگ بزنس سائٹ کی تو اس میں اس کے کافی سارے یوز آجاتے ہیں بڑے سافٹ بھی بنے ہیں لیکن چھوٹے سافٹ کے اندر بہت ساری فنکشنلٹی ایسی ہے جس کے تھو آپ کافی بڑے سافٹ ریٹ وں اور اسی طرح سے یہ ساری اوورال اگر دیکھا جائے تو یہ ورک بک ہے ٹھیک اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ بک ٹو لکھا ہے ٹاپ پہ اس کا ٹائٹل تو یہ اصل میں جتنی بھی شیٹس گھرہ کرنا چاہوں یہ اس چیز کو سیل کا نام دیا جاتا میں میں نے اس وجہ سے ساتھ تھوڑا سا اوپن کرنا مناسب سنجھا کہ تھوڑی سی ہیلپ ہو جاتی ہے جن لوگوں نے پہلے اپریٹ نہیں کیا ان میں ایسا ہی ہے کہ یہ ہمارے پاس مختلف قسم کے فارمٹ ہیں کافی سارے فارمول آز ہوگی رہا ہیں تو وہ بھی سارے ان کے سٹاک ہینڈلنگ کا ایریا جو ہے سٹاک ہینڈلنگ کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ جو بھی سافٹریر ہے کوئی نہ کوئی سافٹریر کرتے ہیں کس کے لیے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے سٹاک میں کون کون سی چیزیں کتنی ہیں اور کتنی نکل چکی ہیں تو اسے نہ صرف پرافر کلکولیشن میں بک آڈرٹ بغیرہ اس کو منٹین کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے بلکہ سٹاک پتا ہوتا ہے کن چیزوں کو آرڈر دینا ہے اور کون سی چیزیں آلیڈی سٹاک میں ہیں جن کے آرڈر دینے کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ کہتا ہے ہمارے پاس کو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا تو یہ اکاؤنٹ سینڈلنگ اس میں آجاتی ہے تو اس کو بھی کیا جا سکتا ہے ایکسل کے ساتھ اپریٹ ہندہ پرسنٹ میں ایسی چیزیں بیلڈ کی جا سکتی ہے کہ آپ اپنی اکاؤنٹ بک کو منٹین دروا سکتا ریکارڈ میں ریکریو کر سکتے ہیں جس طرح کا چاہ ہیں کلکولیشن کلکولیشن ایک تو بہت زیادہ سیلز میں جب انکریز ہو جاتی ہیں تو باقی چیزوں سے کلکولیٹر وغیرہ سے ان سے چانسز ہوتے ہیں کہ کو غلطی لگ جائے لیکن ایکسل یا سپریڈ شیٹ ہمیں یہ فیسلیٹی پروائیڈ کرتی ہے کہ آپ سیریل میں جتنے بھی مین کے وہ مختلف قسم کی ویلیوز دیتے ہیں تو آپ صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے تمام سیلز وغیرہ کو فیل کر دی ہے تو کلکولیشن فرمولے کے تحت ہوتی ہے تو بڑی زبردست قسم کے ملتے اور بہت سارے ایسے ہیں کیونکہ بیلٹن فنکشن کو گننے بیٹھ جاؤ تو اس میں بہت ساری ایسی من کے فنکشن یلٹی ہے جن کو کلکولیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پھر اسی طرح سے ہم نے پہلے بھی پڑھا تو اس میں آٹومیٹک ریکلکولیشن کا کام آجاتا ہے کہ اگر آپ کوئی چینج کرتے ہو تو وہ کر دی اس کی ایک دم سے کلکولیشن ساری کر دے گا جہاں جہاں پہ وہ اپریٹ ہو رہا تھا جہاں جہاں پہ اس چیز کی ویلیو جا رہی تھی تمام چیز کی ویلیو سوچ سے چینج کر دیتا ہمیں ضرورت نہیں پڑتی کہ ہر جگہ پہ کر کر کے تو پھر اس کے ریزلٹ لیں آگے ہمارے پاس آجاتا ہے کہ جیسے چارٹ تھا اسی طرح گرافیکل ریپریزنٹیشن یا پری ریفائن فنکشن وغیرہ ایک تو آجاتا ہے ایک گرافیکل ریپریزنٹیشن ہے یہ دونوں چیزیں آٹومیٹک ری کلکولیشن کے بعد جب پری ڈیفائن فنکشن ہے تو پری ڈیفائن فنکشن ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں جو بنے بنائے فنکشن ہم استعمال کر سکتے ہیں like ایوریج سم کا جو بھی چیزیں